حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے بخل، مزدلی، بری عمر، سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے حضرت عمر بن میمون اوڈی سے مروی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح استاد بچوں کو سبق رٹاتا ہے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ہی اللہ میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مزدلی سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زلیل ترین عمر میں پہنچایا جائے میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں راوی نے کہا میں نے یہ کلمات حضرت سعد کے بیٹے مسعب کو بیان کیے تو انہوں نے تصدیق کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے ہی اللہ میں عجز، سستی، بخل، شدید، بڑھاپے، قبر کے عذاب اور زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہے اللہ میں فکر غم اجز سستی بخل مزدلی اور لوگوں کے غلبے سے تری پناہ میں آتا ہوں